موسیقی ہیلو ایوان آپ سبی کا میرے بلاغ میں پھر سے سواگت ہے امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ سوست ہیں خوش ہیں اور اچھے ہیں آج ہے ٹوزڈے ٹوزڈے کا یہ مارننگ ٹائم ہے پورے گھر کا کام ختم کرنے کے بعد میں ابھی مندیر میں آئی ہوں مندیر میں پوجہ کرنے کا یوں ہی من کیا تو میں مندیر آئی ہوں اور ہم لوگوں کا پوجہ کیا ہوا ہو گیا ہے تو اب ہم لوگ واپس گھر کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ مندیر سے واپس آ گئے ہیں اب میں آئی ہوں کیچن میں میں پورا کام ختم کر کے ہی مندیر گئی تھی کھانا بنا دی تھی ان کو آفیس جانا تھا تو اس لیے میں صبح اٹھا کر جلدی جلدی پورے گھر کا صاف صفائی کی اس کے بعد میں کھانا بنانے میں لگ گئے جلدی سے میں کام کر رہی تھی کیونکہ آج مندیر جانا تھا تو لیٹ ہونے لگتا اور ان کو آفیس بھی جانا تھا تو میں جلدی سے کام ختم کرنے کے بعد ہی مندیر گئی ابھی میں ان کا لنچ کے لیے سارا کھانا لنچ باکس میں نکال دے رہی ہوں تاکہ یہ آفیس چلے جائے لنچ باکس میں لنچ نکالتے کے ساتھ ساتھ میں ان کو ناستہ کرنے کے لیے کھانا بھی دے دے رہی ہوں کہ یہ ناستہ کر لے کیونکہ میں ناستہ بھی بنا لی تھی تو یہ بھی ناستہ کر لیں گے اور پھر بعد میں ہم لوگ بھی ناستہ کر لیں گے ان کو لنج بنا کر دے دی ہوں اب میں سونا کو کھانے کے لیے دودھ میں روٹی پھلا دے رہی ہوں اور اپنے لیے چائے بنا لے رہی ہوں آج یہ چائے نہیں پییں گے کیونکہ آج ان کو آف آفیس جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہے اور صبح ہم لوگ مندر میں چل گئے تھے تو بینہ چائے پیے گئے تھے تو ابھی میں صرف اپنے لیے چائے بناوں گی میں سے چائے بناتے تک سونا کا کھانا بھی بن جائے گا اور میں ککر کو بھی کھالک کر دے رہی ہوں ککر میں میں آج ترکہ بنائی ہوں تو ترکہ کو میں الگ بھول میں نکال کر رکھ دیتی ہوں اور ککر کو دھونے کے لیے میں بیسن میں رکھ دے رہی ہوں کچھ کچھ برطن میں دھو لی تھی صبح کے ٹائم ہی جب نہانی سے پہلے ہی میں اس کو دھو کر ساف کر لی تھی بیسن کو پورے اچھے طرح سے تو ابھی پھر سے برطن جمع ہو گیا ہے تو میں پھر سے برطن دھووں گی اب چائے بھی بن گیا ہے تو اب میں چائے پینے جاؤں گی چائے پی کر میں سونا کو کھانا کھلاوں گی میں چائے بھی پی لی ہوں اور سونا کو بھی کھانا کھلا دی ہوں تو اب میں کچھن کو ساف کر لی ہوں میں سارے برطن کو دھو لی ہوں تو صرف گیس چلے کو ساف کرنا ہے تو میں جلدی سے ساف کر لی رہی ہوں اور پریشان بھی کر رہا تو اس لیے میں جلدی سے کر لے رہی ہوں چائے والا بٹن میں رکھنے کے لیے میں آئی تو سوچی کہ پہلے گیس چلھے کو ہی دھولوں اس کے بعد میں سونا کو تیل لگاؤں گے ابھی تیل نہیں لگائی ہوں صرف اس کو سب نحلا دی تھی تو میں اب اس کو تیل لگاؤں گے ابھی دوپار کا ٹائم ہے میں سارے سکھے ہوئے کپڑے کو اٹھا لے رہی ہوں میں صبح ہی واسنگ مسین چلا دی تھی تو جلدی کپڑا سکھ گیا اور گرمی کا بھی دین ہے تو ایک دو گھنٹہ میں جلدی سکھ جاتا ہے تو میں اٹھا کر رکھ لے رہی ہوں اور سارے کپڑے کو موڑ لوں گے اب میں سارے کپڑے کو موڑ لے رہی ہوں یہاں پہ کپڑے کا ڈھیڑ لگیا ہے کیونکہ میں دو دین سے صرف کپڑا دھو دھو کر اٹھا کر رکھ دے رہی تھی موڑ لے رہی تھی کیونکہ دو دین سے میں سلائی میں لگی ہوئی ہوں یہ سب کام چھوڑ کر میں سلائی کا کام کر رہی تھی اس لئے کپڑوں کا ڈھیڑ بن گیا تو آج میں سوچی کہ آج میں اس کپڑے کو ہتم ہی کر دیتی ہوں سارے کپڑے کو اچھے سے فال کر کے رکھ دے رہی ہوں آج میں اس روم کا چادر بھی دھوئی ہوں کیونکہ چادر بہت زیادہ ہی گندہ ہو گیا تھا ٹائم نہیں ملنے پا رہا تھا بدلنے کے لئے تو میں اس روم کا چادر بھی دھو دی اور اس روم میں چادر بھی نہیں بچھائی ہوں تو میں چادر کو بچھاؤں گی سارے کپڑے موڑنے کے بعد کپڑا موڑنے کے ساتھ میں سونا کے ساتھ بھی کھیل رہی تھی کیونکہ وہ باہر کھیل رہا تھا تو میں اسے بلا رہی تھی اور اس کے سے بات بھی کر رہی تھی کھیل بھی رہی تھی جس سے مجھے آسانی رہتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لئے تو میں ہمیشہ ویسی کام کرتی ہوں ادھر کا کپڑا موڑنے کے بعد میں سونا کا کپڑا کو اچھا سے رکھ رہی تھی کیونکہ اس کا بھی کپڑا پورا بیکھ رہ پڑا ہوا تھا اور اس کے پینٹ بہت سارے ہو جاتے ہیں جو جیسے تیسے رکھے ہوئے تھے اس کو بھی میں دیکھ دیکھ کر اچھے سے رکھ رہی ہوں اس کو رکھنے کے بعد میں پیچھے سیلف کا بھی کپڑا ٹھیک کروں گی کرنے والا کپڑا رہتا ہے میں موڑ موڑ کر ادھر رکھتے جاتی ہوں تو وہ بھی بکھو پڑا ہوا تو میں اس کو بھی سہی کر لوں گی ادھر میں فال کرنے والا ساری بھی رکھی تھی پر بینہ پریس کیا ہوا کپڑا رکھنے میں وہ بھی پورا فیل گیا ہے تو میں اس کو بھی اچھے سے موڑ کر رکھ لوں گی میں سارے کپڑے کو موڑ لی ہوں اب میں چادر بچھا لوں گی چادر بچھانے سے پہلے یہ میٹریس پروٹیکٹر کو میں اچھے سے جھاڑ لوں گی اس کے بعد چادر کو بچھاؤں گی میٹریس پروٹیکٹر سے گدہ اچھا رہتا ہے کیونکہ ابھی سونا بہت چھوٹا ہے کبھی پانی گرا دیتا ہے یا کبھی سوسو کر دیتا ہے اس سے ایک گدہ بچا ہوا ہے اور کافی دن تک گدہ چلے گا جب میں کپڑا موڑ رہی تھی تب سونا باہر کھیل رہا تھا اب میں چادر بچھانے والی ہوں تو وہ روم میں آ گیا ہے اور روم میں ہی رہے گا جب تک میں چادر بچھاؤں گی جب بھی چادر بچھاتی ہوں وہ اسی طرح سے کرتا ہے اور جب ایک طرف کا چادر بچھا دوں گی وہ ادھر چڑھ جائے گا اور اچھے سے کھلنے لگے گا چادر میں بچھا لی ہوں اب میں سارے تکیا میں تکیا کور ڈالوں گی وہ سارے کور بھی میں دھوئی تھی تو میں نہیں ڈالنے پائی تھی اور میں اس روم میں سوتی بھی نہیں ہوں کہ اتنا جلوت پڑتا ہے مجھے بھی اس کا کور لگانے اور چادر بچھانے میں تو اس لیے میں اس روم کو چھوڑ دی تھی سوچی تھی کہ جب اس ٹائم ملے گا تب میں اس روم کو ٹھیک کروں گی اب میں یہاں پہ بار بار سونا کو بلا رہی ہوں کیونکہ چادر بچھایا ہو گیا تھا تو وہ چلا گیا تھا باہر کھلنے کے لیے تو میں اسے بلا لی کیونکہ بالکنی میں یہاں بیٹھ کر لگا رہی تھی تو نہیں دیکھ رہا تھا اس لیے میں اسے بلا لی اور سارے تکیا کور اچھے سے میں لگا دی ہوں اور تکیا کو اپنی جگہ پہ رکھ دی ہوں اب میں اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیل رہی ہوں اسے فسلا رہی ہوں کیونکہ اب مجھے اسے کھلانے جانا ہے تو اگر میں نہیں فسلا ہوں گی تو وہ نہیں کھائے گا اب میں باہر نکلی ہوں سونا کو کھانا کھلانے کے لیے کیونکہ سونا باہر ہی کھانا کھاتا ہے دوپر کے ٹائم دودھ روٹی رہتا ہے تو میں گودی میں لے کر اس کو کھلا دیتی ہوں پر ڈال چاول رہتا ہے تو وہ ایسے نہیں کھاتا ہے اسے گھما گھما کر کھلانا پڑتا ہے اور زیادہ تر باہر ہی کھاتا ہے میں سونا کو کھانا کھلا دی ہوں اور اس کو کھانا کھلانے کے بعد میں اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیل رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کو کھلانے کے بعد کھانا کھانے جانا ہے اور اس کے بعد میں سلائی کرنے بیٹھوں گی تو میں سلائی اچھے سے کرنے پاؤں اس لئے میں اسے تھوڑا سا اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں اور اسے خسلاوی رہی ہوں جس سے مجھے وہ سلائی کرنے میں پرسانی نہ کرے آج میں سلائی کرتے ٹائم اسے فون دے دوں گی اس لئے میں ویڈیو نہیں سوٹ کرنے پاؤں گی سلائی کرتے ٹائم ویسے تو میں جب سلائی کرتی ہوں اس ٹائم فون بھی نہیں دیکھتا ہے بس ہلائی مسین کو چلانے کے لیے رونے لگتا ہے اس لیے میں اسے تھوڑا سا ابھی اس کے ساتھ کھیل لے رہی ہوں اس کے بعد چلائی کرنے جاؤں گی اگر میرے بلوگ آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں تو لائک شیئر کر دیئے اور میرے چینل میں جو بھی لوگ میرے اس بلوگ کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب شیئر کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری بلوگ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے میں اسی طرح کا بلوگ بناتے رہتی ہوں تو اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب شیئر کریں اور آپ سے میری بلوگ ایک بھی میس نہ ہو اس لیے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کریں اب میں اس بلوگ کو یہی پہ لاشٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے میں پھر ملوں گی اسی طرح کے بلوگ کے ساتھ ملتے ہیں میرے نئے بلوگ میں